پوری قوم اس بات کے اوپر آواز اٹھاتی رہے کہ فواد چودری معافی مانگو فواد چودری معافی مانگو اپنی اداؤں پہ غور کرو صاحب ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی اپنے آپ کو مذہب اسلام کا ذمہ دار ٹھیکے دار اور اپنے آپ کو بہت بڑا سچا مسلمان کہلانے کا دعوے دار منسٹر آف سائنس ٹکنالوجی جناب فواد چودری صاحب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں مولویوں سے زیادہ اسلام کو جانتا ہوں مجھے پورا نالج ہے اس کے بارے میں جناب وہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر مساجد کی حرمت کو پامال کرنے کی اجازت ہے مساجد میں گانے رقص اور دھمال اور ناچنا گانا سب جائز ہے وہ کون سا اسلام ہے وہ کون سے دلائل ہیں آپ کے پاس آپ میدان میں آئیں تھوڑی سی حمد کریں آن لائن آکے آپ آن کیمرہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام میں یہ دلیل موجود ہے اس لئے علماء کو پتہ نہیں مجھے پتہ ہے آئیے آپ بتائیے کچھ تو بتائیے تاکہ ہمارے بھی علم میں نالج میں کوئی اضافہ ہو جو آپ کے پاس نالج ہے اور علماء کے پاس نہیں ہے لیکن بھائی قیامت آ جائے گی آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے اللہ کا جو دین اسلام ہے اند دین عند اللہ الاسلام اللہ کا جو دین اسلام ہے اس دین اسلام میں ایسی حرکت کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور پھر ستم پر ستم ہو رہا ہے چند ماہ ہی نہیں گزرے کہ سبا قمر بلال سعید کا یہ کام یہاں پہ ہوا تھا پھر معاملہ رفع دفع ہوا معافی مانگی گئی خیر معاملہ ٹھپ ہو گیا پھر آپ نے اداکار شان اور علی زفر گلوکار کو ساتھ ملا کے اور پورا جو ہے وہ ناچنے گانے والوں کا پورا بینڈ باجہ لے کر کے ٹیم کے ساتھ یہاں پہ یہ پورا کام کیا پورا اپنا سرپرستی میں کام کروایا پورا یہاں پہ کنجر خانہ بنا کے رکھ دیا اوئے اللہ کے گھر تو احترام کے لائق تھے آپ نے پوری دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے پوری دنیا کے اندر پاکستان مسلمان اور مذہب اسلام کا امیج خراب کیا ہے اس کا مزاق بنانے کی لوگوں کو راہیں دی ہیں پہلے ہی مسلمان کو لوگ عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کا امیج پہلے ہی لوگوں نے خراب کر رکھا اب آپ نے یہ حرکت کر کے جو کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں کسی عبادت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عبادتگاہ کو محترم سمجھتے ہیں آپ نے ان تمام لوگوں کی نظر میں مسلمانوں کا امیج مزید خراب کر دیا ہے ہر مذہب اپنی عبادتگاہ کو محترم سمجھتا ہے آپ نے تو بتا دیا کہ جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے تھی احب البلادی لاللہ مساجدہا آپ نے اسی مسجد کا تقدس خود پا مال کر دیا اور پھر ڈھیٹ پن اتنا ہٹ درمی اتنی کہ آپ کہتے ہیں یہ میوزک وغیرہ سب اسلام کا عصہ ہے اے خدا کے بندے وہ کون سا اسلام ہے وہ کون سا نیا دین تیرے پاس آگیا ہے جس دین کے اندر یہ سارے کام جائز ہیں خدا کے لیے کچھ حیاء کر لو حضور نے فرمائی دا فاتق الحیاء ففعل ما شئتا حیاء چلی جائے جو مرضی کرتے رہو یا تو آپ اپنے آپ کو کہو کہ میں بے حیاء ہوں یا پھر آپ کہو کہ میں جہل مرکب ہوں میرے اندر جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرا علم سے اسلام سے دور تک کا واسطہ کوئی نہیں ہے اے مسلمان گناہ کر کے کم سے کم شرمندہ تو ہوتا ہے آپ تو چیز سے چوری پھر سینہ زوری آپ تو وہ کام کر رہے ہیں چور الٹا کتوال کو ڈانٹے آپ جرم کر کے جرم ہی نہیں سمجھتے اگر کوئی ٹریفک سگنل توڑے اور ٹریفک وارڈن سے یہ کہے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے تو یہ بغاوت کہلاتا ہے جناب آپ نے مسجد کا تقدس پامال کیا آپ کم سے کم یہ تو کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ غلطی تسلیم نہ کر کے گویا بغاوت کر رہے ہیں خدا کے لیے اللہ سے قانون سے بھی جنگ مت کرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بھی جنگ مت کرو اپنے آپ کو ابھی سے سوار لو سدھار لو اللہ سے معافی مانگ لو اور آپ کو کافر تو نہیں کہتے لیکن کم سے کم آپ نے گھنونا کام ضرور کیا ہے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کے تقدس کو پامال کریں